موسیقی آشیانہ سکینڈل شباز شریف دس روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے شباز شریف کو پیشی کے بعد واپس نیب آفیس پہنچا دیا گیا نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ شباز شریف نے فیراز سے تجاوز کیا اٹھوز شواہی تھے جبکہ شہداز شریف کے وقلہ نے دلائل دیا کہ نیب حکام نے فیراز سے تجاوز کیا شباز شریف کی پیشی کے دوران نون لیگی کارکنوں نے قانون خاتھ میں لے لیا کارکن دو بکتربند گاڑیوں پر چڑھ کر نارے بازی کرتے رہے شیشے بھی توڑ ڈالے پولیس اور کارکنوں میں ہتھا پائی ادھم چانے میں لیگی رہنما بھی کارکنوں سے پیچھے نہ رہے وزیر اعظم کی زیر صدارت امن و امان سمتھلیق آلہ سطح کا اجلاس آرمی چیف کی وزیر اعظم کو امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ گورنر وزیر ابلوچستان کمانڈر صدرن کمانڈر و افاقی وزراء شریک ہوئے سپورٹ باس میں حلقہ اینے ایک سو انتر سے مسلم لیگ نون کے امن اے چودری نور لہزن تنویر کے خلاف نا اہلی کی درخواست سماعت کے لئے منظور مسلم لیگ نون کے ایم پی اے مزر اقباد اور محمد ارشد کے خلاف بھی نا اہلی کی درخواست سماعت کے لئے منظور کر لی گئی فاضل ادالت نے فرکین کو بار اکتوبر کے دن پیشی کے لئے طلب کر لیا درخواست خوزہ نے موقع افتیار کیا ہے کہ نور لہزن تنویر نے حقائق چھپائے ہیں جن میں بینک کیسی سیلری ایگریمنٹ وغیرہ شامل ہیں درخواست خوزہ نے نور لہزن تنویر پر سا سچپانے کا بھی الزام آئیت کیا ہے جو نور لہزن تنویر نے جھوٹ بولا تو سادی کو رمین نہیں رہے جبکہ محمدر شد ایم پی اور مزر اکبال ایم پی پر دھان لی اور جالی ووٹ کاسٹ کرنے کا الزام ہے چشتیاں میں ہوا کی بیٹی اپنوں کی دھرندگی کا انشانہ بن گئی چشتیاں کے علاقے محبوب کالونے میں سترہ سالہ لڑکی اپنی سگی پھپو کے ہاتھوں کھلونا بنی رہی لڑکی مافیا کا کہنا ہے کہ میری بھپو میرے بھپا اور موسیق لوگوں کے ہاتھوں میری عزت کا سودہ کرتے ہیں رحیم یار خان میں موزہ نوناری کے رہائشیوں کا وابدہ کے خلاف احتجاج اہلی علاقہ کہنا ہے کچھ سالوں سے بجلی کے کھمبے ٹوٹے ہوئے ہیں بار بار وابدوں کو اطلاع دیم اگر سنوائی نہ ہوئی ڈپٹی کمیشنر نوٹس لے اور تمام کھمبے نئے لگائے جائیں علاقہ مکینوں کی اپی بجلی کے جو مسئلہ ہے کوئی بھی حال نہیں کرتا یہ بجلی کے گیرانہ ہزار ووڈ کی تاریں گوزہ رہی ہیں لیکن جب آندھی آتی ہے بارش آتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ کھمبے ہلتے جھلتے ہیں یہ سب ٹوٹے ہوئے ہیں جب بچے باہر نکلتے ہیں تو وہ بھی ڈرڈر کے نکلتے ہیں شاید کوئی مسئلہ نہ ہو جائے کچھ نہ جائے منڈک بہاودین کے تحصیل فالیاں کے نواہی گاؤں حیلہ میں ستترویں سالانہ مجلس اعزاء اور جنجنہ کا جلوس برامت جلوس میں سینکڑوں زدران نے شرکت کی جلوس میں لگر حسینی اور فانی کی سبیلوں کا وسیع انتظام کیا گیا ارازی سینٹر اٹک کے عملے کی منمانیاں عروج پر عوام کے لیے و بالے جان بن گیا اٹک سے ہماری ممندر ڈاکٹر سحیل احمد سے تفصیل جانیے اٹک شہر میں قائم ارازی سینٹر میں پراپرٹی کا فرد نکلوانے کے لیے آنے والی عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ارازی سینٹر کا عملہ بیتاج بادشاہ بنا ہوا ہے ارازی سینٹر میں پراپرٹی کا فرد نکلوانے کے لیے آنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ عملہ بجلی کی بندش اور کمپیوٹر سیکشن ستاف کی چھٹی کا بہانہ بناتے ہیں اور مکان کے فرد کے حصول کے لیے کئی کئی دن ہمیں چکر لگوائے جاتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ پرانا پٹوار سسٹم کافی بہتر تھا جس میں ہمیں بہ آسانی بغیر کسی تکلیف کے زمین کا فرد مل جاتا تھا موجودہ کمپیوٹرائی ارازی سینٹر عوام کے لیے غذاب بنا ہوا ہے اور ارازی سینٹر میں زمین کے ایک فرد کے حصول کے لیے آنے والے لوگوں کو شدید ترین پریشانی کا ساننا ہے ہم موجودہ تبدیلی کی دعویدار نئی حکومت چیز جسس آب پاکستان اور دیگر اعلی حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ ارازی سینٹر اٹک کے عملے کے نارواز حلوق کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے اور ان کا قبلہ درست کیا جائے تاکہ عوام کو کسی قسم کی کوئی مشکل درگ پیش نہ ہو ڈاکٹر سلیل احمد ڈیسٹ رپورٹر ٹوڈے نیوز اٹک سانگھڑ میں ورکشاپ کے قریب دبی سٹی روڈ پر مورسیکا ورکشے میں تصادم ایک شدید زخمی نواب شاہ منتقیل گر دیا گیا منڈی بھاودین میں نور پیرہ میں ویلڈنگ کی دکان میں گیس سلنڈر پھٹ گیا سلنڈر پھٹنے سے ایک شخص جاں پاہک ایک شدید زخمی ہسپتال منتقیل چنیوٹ میں سرگودہ روڈ محلہ دل خوشاپ میں گھر میں آتش ضدگی پریس کیوز رائکم تابق آگ کمرے میں پڑھی ہوئی لکڑی کو لگی عارف والا میں اڈا رنگ شاہ کے قریب کتبیا چوک میں گھر میں ڈھکیتی کی وارداد زہمت کے دوران ڈاکو کی فائرنگ سے گھر کا مالک جا بھاگ بیوی اور بیٹا شدید زخمی شباہ شریف کی گرفتاری متوقع حالات کے پیشن نیزر سیکیورٹی ہائی الارٹ کر دی گئے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے فوری نبتنے کے لئے پریس کلپ کے باہر بھائین اپری تائمات کر دی گئی منڈی بہاودین میں اسسٹنٹ کمیشنر حافظ سلمان اور ڈی او انڈیسٹری رانا گلفارم کی مشترکہ کاروائی مختلی پیٹرول پمپ پر پیمانے کی پیمائش اور ریٹ چیک کیے گئے پیمائش اور ریٹ میں تضاد پر مختلی پیٹرول پرمپ سیل جرمانہ اور چالان کیے گئے کورٹ ادو میں سیٹی ٹرافک پولیس کے تحصیل افیسر اسب اسپیکٹر عبدالعطیف نے فیس ماسک تقسیم کیے کام ہورڈرائیور اوور لوڈی رکشوں غلط پارکنگ اور بغیر نمبر گاڑیوں کے چالان بھی کیے گئے مزید خبر اور اپ ڈیٹس کیلئے ویزیٹ کریں ہماری ریب سائٹ www.todaynewshd.tv آپ ہمیں فیس بوک یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں موسیقی